مینرر ویلتھ کو ڈیلر کریں گے آپ کی اگری کلسی کو ڈیویلپ کریں گے آپ اپنی منسٹریز کو ہمیں کوپریشن دینے کا ہدایت کریں جو انہوں نے کی کیا مولا عمر یہ ساری ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے تھے دیکھیں یہ بات انہوں نے فوری سمجھی اور انہوں نے ہی ٹوکین ایکشن آن ڈیٹ اس کے بعد میں دوسری میٹنگ میں بھی ملا تو وہ بھی بڑی اسی طرح کی باتیں تھی انہوں نے اسود بھی ریسپانڈ کیا لیکن ہے کہ ویسے وہ امپریشنلائز فیس تھا ان کا اور کرخت کسنگی شکل تھی آپ افغانستان جاتے رہے ہیں امات امیر نو کا جو کیا وہاں پہ کام تو ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ افغانستان میں شاید طالبان کے دور میں یورینیم سمیت مختلف قیمتی دھاتیں جو ہیں ان کو تلاش کر رہے تھے نہیں ہم یہ تھا کہ منرل ویلت جو ہے نا اس کا اس کے جو آرچائیڈز تھے منیسٹی آف انڈسٹریز میں وہ ہم نے سٹیڈی کیا کہ ان کے پاس لوہا کہاں ہیں کعپر کہاں ہیں کیا گئے چیزیں ہیں اور ان کی منیسٹری کو بتاتے تھے کہ تمہارے ملک میں یہ ہے وہ انہیں خود نہیں پتا تھا چونکہ طالبان کو کیا پتا نئے نئے آئے تھے اور یہ تو بڑی ہائی ٹیک باتیں تھیں اور اس میں پرٹیکرلی کعپر میں ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستانی جو انٹرپرینر ہیں وہ وہاں وہ مائنز کو ایکسپلائیڈ کریں جو کہ رہشین نے چھوڑی تھی کنڑ کے ڈسٹرک میں بتایا جاتا تھا کہ یورینیم بھی ہے وہاں پہ اور بینگ ہماری بیک گرانڈ یورینیم کی اس کو بھی ہم کہتے تھے کہ شاید پاکستان کے کام آئے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے تو ایک اسیسمنٹ کی یقینا ہم نے کوشش کی ان کے آئل انٹ گیس رسورسز کو بھی اسیس کیا اس کے علاوہ ہمارے ایک ساتھی تھے محترم عبد المجید مرہوم انجینئر تھے اٹام انرجی کمیشن کے ریٹائرڈ انہوں نے ٹیٹینیم دات جو ہے نا اس کو اس کی مائن کو ڈسکور کیا یہ تو اور یہ باتیں ہم بتاتے تھے ہمارا وے آف ورکنگ جو تھا نا وہ بڑا کلین اور کلیر تھا یہاں جو ڈریکٹر جنرل تھے فاران آفیس میں افغانستان کو جو ڈیل کرتے تھے ایک برگیڈیٹ صاحب تھے ان کو ہم رابطے میں راکھتے تھے وہاں جاتے تھے تو ایوب عارف صاحب ایمبیسٹر تھے ان کی مذہب لیتے تھے تو ہمارا ایم تو یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں خوشحال ملک بن جائیں اور ایک دوسرے کے رسورسے سے فیدہ اٹھائیں آپ کو ارسٹ کیا گیا پاکستانی ایجنسیوں نے آپ کو اپنی تحویل میں رکھا لیکن انویسٹیگیشن ساری امریکنز نے کی کیا آپ کو امریکی سفارت خانے لے جا کر انویسٹیگیٹ کیا جاتا تھا نہیں میرا مجھے پتہ نہیں کہہ نہیں سکتا ہوں چونکہ نا جب ہمیں انٹر ٹریول کرواتے تھے نا تو کار میں باہر کچھ نظر نہیں آتا تھا اور آنکھوں کے اوپر پٹی بھی باندھ دیتے تھے اور جب کھولتے تھے تو کمرے میں لے جا گے ایک آدمی ہاتھ پکڑ کے سڑھیوں سے کون سی جگہ ہوتی تھی کون سی جگہ ہے تو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے انویسٹیگیٹ امریکن کرتے تھے امریکن کرتے تھے کیا پوچھتے تھے وہ یہ اقرار کرانا چاہتے تھے کہ میں کہوں کہ جی میں نے اسام بنبال لازن کی ہیلپ کی اب ہم بنانے میں جو کہ ان کا بلکل ایک غلط مفروضہ تھا اور میں یہ اقرار کرنے کے لیے راضی نہیں تھا اس پہ وہ پریشرائز بھی کرتے تھے ڈراتے بھی تھے لیکن جو حقیقت چونکہ یہ نہیں تھی کیا کسی اعلیٰ امریکی ہوتے دار نے بھی اس دوران آپ سے انویسٹیگیٹ کی ٹی میں بدلتی رہتی تھی اور فیفٹی سکس ٹیز رہے اس دوران کئی ٹی میں آئی ہیں درجن بار ٹی میں آئی ہوں گی اور آخر میں جارج ٹینٹ کہا جاتا تھا کہ وہ بھی آئے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان سے بھی ملاقات ہوئی اور ایک برگیڈیا جنرل صاحب تھے ان کے امریکن امریکن وہ زیادہ عرصہ رہے وہ شریف آدمی تھا ہے کچھ لوگ بہت رف تھے اور یہ برگیڈیا جنرل جو تھا یہ اپنے مقصد کا تو پورا تھا لیکن امریکن شریف ہو سکتا ہے ویسے یہ آدمی جو جسے میں جس کا ذکر کر رہا ہوں he was polite آپ کو ایک دفعہ یہ بھی دھمکی دی گئی کہ آپ کی کھلڑی جو ہے چمڑی وہ ادھر دی جائے گی آپ کے ایک اور ساتھی کو اس کا انشانہ بنایا جا چکا ہے آپ صحیح صحیح بتا دیں ہاں ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے جو افغانستان میں ڈریکٹر تھے یو ٹی این کے اس کا نام سیل فروکی تھا انہوں نے کہا کہ سیل فروکی کو ہم نے پکڑ لیا ہے اس کی ہم نے چمڑی دی رہی ہے اور اس نے ساکھ بھک دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تم ہم نے بھم بنا کے دے رہے تھے اور اب تم بھی بول اٹھو تو تمہیں محب کر دیں گے اگر تم نے نا گلا تو سیل کو ہم تمہارے سامنے پروڈیوس کریں گے اور وہ کہے گا پھر تمہارا بھی حال وہی کریں گے تو میں نے کہا آپ سیل کو لے آئیں کیونکہ میں نے جو پہلے بیان دیا ہے وہ شہی بیان ہے اور مجھے یہ بھی کانفیڈنٹ ہے کوئی سیل غلط نہیں کہے گا تو پھر انہوں نے کہا اچھا ہم کل لائیں گے پھر وہ تو معلوم ہوا کہ دے جھوٹ پکڑنے والی مشینے ان سے بھی آپ کو گزارا گیا کئی دفعہ اور وہ خود ہی سوال کرتے تھے خود ہی ریزلٹ مانیڈر کرتے تھے خود ہی ریزلٹ اناؤنس کرتے تھے اور کہہ دیتے کہ مشینے پکڑ لیا تم جھوٹے ہو اور اس میں یہ ہے کہ بڑا ٹنشن کا کام ہے اور آٹھ ہٹ گھنٹے انہوں نے مجھے بٹھائی رکھا اور کبھی ایک آدمی ہوتا تھا کبھی دو ہوتے تھے کبھی تین ہوتے تھے مشین صاحب آپ پر پبندی آئیت کی گئی سیکیورٹی کانسل کی طرف سے اس کے باوجود کہ آپ بے گناہ قرار پا چکے ہیں کیا آپ اس پبندی کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے نہیں میں کوئی کوشش نہیں کروں گا مجھے چونکہ ایک تو میرا خیال ہے کہ میری کوئی نہیں سنے گا اور میرا مقدمہ میرے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا فضل کیا کہ رہائی کے بعد میرا ملنا جھلنا بہت کم ہو گیا میرے اوپر بہت ساری پبندیاں تھیں لوگ ڈرتے بھی تھے ملنے سے ابھی بھی ڈرتے ہیں لوگ تو مجھے بہت وقت ملا جس سے میں نے قرآن کریم اور سائنس کے حوالے سے تقریباً ایک ڈزن کے قریب کتابیں لکھی ہیں ریسرچ کرتا ہوں پڑھتا ہوں رات کو تو اللہ نے مجھے ایک ایسا کام دے دیا جو شاید کسی اور کے لیے کرنا بھی مشکل تھا چونکہ اس کام کے لیے ایک سائنس کی بیک گراؤنڈ بھی چاہیے تھی اور دین سے محبت بھی پاکستان کو مزید کوئی ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے اور وہ کس نوعیت کے ہوں گے دیکھیں یہ تو سائنس دانوں کو اگر ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو کرنے چاہیے لیکن ہے کہ ویپن ڈیویلمنٹ جو ورڈ میں ہوتا ہے نا وہ ہے کہ ٹیکٹیکل ویپنز جو جن جو کلین ہیں جس سے زیادہ ریڈیو ایکٹیوٹی نہیں پھیلتی اور تھوڑے اور ٹارگیٹڈ ایریے کو تباہ کرتے ہیں ان کی ڈیویلمنٹ جو ہے وار میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ جو سٹیٹیک ویپن ہے جو کہ لارڈ سکیل میں جو یورینیم ہوتا والا پراجیکٹ جو ہے اسے جو ویپن بنتے ہیں وہ ڈھٹی ہوتے ہیں اس میں ریڈیو ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پلٹونیم بیسٹ ویپن جو ہے ریلیٹیوٹی کلین ہوتے ہیں وہ بھی کلین اتنے نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان بنا سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیتیں ہونی چاہیئے اور ہیں لیکن میں پچھلے یہ 2000 سے لے کے اب تک اٹام انرزی سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے ایٹمی آپ دوزن بھی پاکستان بنا سکتا ہے ایسی کچھ صلاحیت حاصل کر لیے یہ بھی میں ایکنڈ ڈیویلمنٹ سے بلکل ناشنا ہوں لیکن لیکن جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کی روشنی میں اس کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس لیول پہ خوشاب ریاکٹر کے بعد اور دوسری ٹکنالوجی کے بعد ہم پہنچ گئے تھے یہ کام مشکل نہیں تھے ہمارے لیے ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے تھے مزید ایٹمی ریاکٹرز پاکستان کو لگانے چاہیے ضرور یقیناً لگانے چاہیے بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بجلی کا کرائیسز ہے نہ آتا اگر پشلی حکومتوں نے اٹام اگنرجی کمیشن کی اڈوائیس کے اوپر کام کیا ہوتا اٹام اگنرجی کمیشن ہمیشہ ایک مکس انرجی پیٹرن کا بتاتا رہا ہے اور اس میں یہ تھا کہ یہ ٹو تاؤزن تک فائیو تھاؤزن میگا وارڈ نکلیر ہوں گئے فائیو تھاؤزن کی جگہ پہ ہمارے ابھی فائیو انڈر بھی نہیں ہوئے ہیں آخری سوال کوئی زندگی میں پشمانی ہوئی ہے یا کچھ کرنا ایسا کچھ کہ آپ کر سکتے تھے نہیں کر سکے دیکھیں زندگی میں پشمانی تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ آیا پاسٹ سیڈسفائیڈ لائف جو میں کرنا چاہتا تھا اس کے اوپر میں نے برپور طریقے سے کیا کھول کے کیا لوگوں کی نرادگی سے بھی کبھی نہ ڈرا لیکن جس وقت میں مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی اس وقت میں محسوس کرتا تھا کہ ابھی میں بہت کنٹیبیوٹ کر سکتا ہوں نوکلی ٹکنالوجی میں اس کا کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید مجھے اگر محقہ ملتا تو میں بہت کچھ کر سکتا انتہائی مختصر بشیر صاحب کہ کیا پاکستان کا ایڈمی پروگرام محفوظ ایڈمی ہتھیار پاکستان کا ایڈمی پروگرام اگر پاکستان آرمی مضبوط پاکستان آرمی مضبوط جوڈیشری اور مضبوط جمہوری ادھارے اگر یہ تینوں چیزیں مضبوط ہوں تو پاکستان کے پروگرام کو کوئی کچھ نہیں کر سکا پاکستان کا پروگرام ہمیشہ محفوظ رہے گا ہم نے اپنی فوج کو بچانا ہے اور جو لوگ فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں میں آپ کے پروگرام کی وساست سے انہیں اپیل کروں گا کہ پاکستانی فوج کی عزت کرو یہ پاکستان کی محافظ ہے ہماری آئیڈیالوجی کی محافظ ہے ہمارے نوکلئر پروگرام کی محافظ ہے پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا لیکن اگر ہم نے فوج جمہوری ادارے اور عدالتی نظام کی تحفظ نہ کیا تو پاکستان کا نوکلئر پروگرام کیا پاکستان بزادے خود بہت بڑے خطرے میں ہے بہت شکریہ سلطان بشیر الدین محمود صاحب ناظرین سلطان بشیر الدین محمود جو امتاز ایٹمی سائنس دان ہے کسی بھی ٹی وی چینل کو یہ ان کا پہلا انٹرویو تھا ہم ان کے انتہائی ممنون ہیں کہ انہوں نے وقت ٹیلی ویژن کے لیے اپنا وقت نکالا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور اس کے مختلف مراحل میں جن جن حسنگوں نے جو جو کردار ادا کیا اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے